نفسی کا دور ہے یار کسی کو کسی کی پروائی نہیں یقین کرو بڑا دل دکھتا ہے میرا ایسے لوگوں سے یار جلدی امیر ہونے کے چکر میں غلط قسم کی پروڈکشن غلط قسم کی چیزیں ہمارے سادہ لو کپڑے کے دکانداروں کو ہمارے سادہ لو کپڑے کے دوستوں ساتھیوں کو جن بیچاروں کو کوالیڈی کا پتہ نہیں ہوتا ہے وہ ان کی چمک دمک دیکھ کے لے لیتے ہیں ان کے بھروسے پہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں ان کی دکانداری خراب ہو جاتی ہیں بیچارے خود بھی پریشان حال ان کی اولادیں بھی پریشان حال تو یاد دوستو یہ سب کچھ سوچ کے میں نے ایک اپنے دل میں عہد کیا کہ میں سرمت کمپنی میں انشاءاللہ میری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی یہ حال میں ہی تمام معاملات تمام چیزیں میں ان کے سامنے رکھی میں نے اسپیشل رکیسٹ کی سرمت کمپنی کو کہ یاد اسپیشلی اس کو نیکی سمجھ کے بھلا ہی سمجھ کے آپ کی جو ورائٹیاں ہیں ہماری جو سرمت کی ورائٹیاں ہیں کچھ کاسٹلی ہیں ان میں ایڈنگ کی جائے کچھیں کم رینج کی ورائٹیوں کی سستے ریٹ کی لیکن وہ بھی ایسی کہ جو پائدار ہوں گرنٹیڈ ہوں ہمارے کئی دوست یاد جو سستے کپڑا بیچتے ہیں کیونکہ وہ ان علاقوں میں گربت ہے مہنگے ایٹم کم چلتے ہیں سستے ریٹ میں ورائٹیاں زیادہ چلتی ہیں تو یار اسپیشلی ان علاقوں کے لیے ہمیں کچھ سستی ورائٹیاں ہیں لیکن پائدار مضبوط ورائٹیاں بنا کے دیں تاکہ ہمارے دوست جن کا کاروبار دیرو ہو گیا ہے بچارے پریشان آ لیں تو یار یہ بھی نیکی سمجھ کے نا تھوڑا سا نفع ڈال کے ان لوگوں کو وہ چیزیں دیں پروائٹ کریں میں خود انشاءاللہ میرا سٹاف میرا پورا ملا انشاءاللہ ہم پورے علاقوں میں ہر جگہ وزٹ کریں گے اسے تمام دوستوں سے ملاقاتیں کریں گے یقین رکھیں اگر میری اس ساری کوشش میں ایک دکاندار میرا ایک دوست بھی اس کے کام میں بہتری آئی اس کے کام میں اچھا ہی آئی میں سمجھوں گا یار یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے نیکی اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے ہے مجھے امید ہے میری یہ نیکی اللہ کو پسند آئے گی میرا یہ جذبہ میرا یہ شوق صرف اللہ کی روضہ کے لیے ہے